المبسوط میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بیالیس پر رد المحتار جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چھےانوے پر یہ مسئلہ ملے گا مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سوال سمجھئے کلی کرنے کے بعد ہم روزے کی حالت میں ہیں روزہ رکھے ہوئے ہیں اور کلی کرتے ہیں چاہے ہو ایسے عام طور پر کلی موہ میں کچھ میں نہیں نئے وضو نے گسل کچھ نہیں بس موہ میں پانی لے کر کلی کرنا چاہتے ہیں اس کلی کی بات ہو یا وضو میں جو کلی کرتے ہیں اس کی بات ہو یا گسل کے وقت جو کلی کرتے ہیں اس کی بات ہو کسی بھی وقت ہو کسی بھی وقت کھانا تو اس میں کھاتے نہیں بس ویسے ہی موہ میں پانی لے کر کلی کر رہے ہیں کچھ بھی ہو کسی بھی حال میں اگر روزے سے ہیں اور آپ کلی کرتے ہیں تو کلی موہ میں پانی لیتے ہیں اور کلی کر دیتے ہیں اس کے بعد پانی کے کچھ نہ کچھ اثرات کچھ نہ کچھ ذرات آپ کے موں کے اندر باقی رہ جاتے ہیں آپ بتائیے رہتے ہیں نہیں بلکل رہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ پانی موں میں لینے کے بعد پورے نچوڑ کر موں سے پھینک دیتے ہیں آپ ایسا تھوڑی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایک 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 دو کطرہ ایک دو بوند تو موں میں تھوک کے ساتھ ادھر ادھر موں کے اندر ہلک ولک میں زبان وان میں یا دانت مات میں لکے تو پانی کے کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ وہ جو پانی کے باقی ماندہ پانی باقی جو بچا ہوا تھوڑا سے جو ذرات پانی کے رہ گئے ہیں اگر وہ کسی ذریعہ ہلک سے نیچے چلے جائیں تھوک اوک کے ذریعہ تھوک نگل لیں تھوک کا مسئلہ تو لوگ بڑا گڑبر کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر تھوک اگر نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا غلط ہے ایسا نہیں ہے روزے میں آپ تھوک نگلیں گے تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا بھائی کہاں سے کون کیا غلط سلط مسئلہ ویان کرتا ہے نماز کے بعد جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد پانس دس لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تھوک کے آتے ہیں کیا ہے روزہ ہے عجیب مسئلہ کہاں سے کون دماغ میں گھوسا دیا بھوسا خدا جانے تو اسی لئے سمجھ جاننے جانتے رہیے ایسا نہیں ہے روزہ میں تھوک اگر نگلتے ہیں اپنی ہی تھوک ہے اور موں کے اندر ہے اس کو نگلتے ہیں جمع کر کے اتنی تھوک کر لیجئے اس کو نگل لیجئے موں کے اندر موں کے اندر جمع کر کے باہر نکالیں گے تو مسئلہ دوسرا اگر کسی اور کی تھوک ہے بیوی کی تھوک ہے بچے کی تھوک ہے وہ الگ چیز ہے آپ کے موں میں جو تھوک پیدا ہو رہی ہیں اس تھوک کو اگر آپ نگلتے ہیں تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو عرض یہ بتا رہا تھا آپ کو وہ جو پانی کے اثرات ہیں وہ تھوک کے ذریعہ موہ میں اگر ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نگل نگل لیتے ہیں کیا ہوگا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے بچنا محال ہے وہ ایسا جو ہے ذرات ہے کہ جس سے بچنا مشکل بہت ناممکن کہہ دیا جائے تو بھی کافی ہے اسی لئے شریعت اس حرج کی وجہ سے اس دکت اور پریشانی کی وجہ سے یہ کہتی ہے کہ آپ کے لئے وہ ذرات وہ قطرات معاف ہیں لہٰذا اگر آپ تھوک کے ساتھ اس کو نگل لیے ہیں تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کا صحیح سالم ہے لہٰذا یہ شک اور شباہ کرنا یہ دکت کرنا یہ پریشانی میں مبتلا ہونا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سمجھ کر لوگ کبھی کبھی روزہ توڑ دیتے ہیں ایسا اگر ہو گیا تو روزہ توڑ دیتے ہیں پھر کھانا پینا چالو کر دیتے ہیں اسی لئے یہ مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا تھا ہمیں